وینس ٹرانزٹ ان لبرا اور یہ ایک سال تک اس کے اثرات میں آپ اپنی زندگی کے اندر فیصلے اور چیزیں لے سکتے ہیں بغیر ٹائمز آیا کہ یہ جو وعدہ تھا بانہ پر امپیکٹ بتائیں گے کیونکہ بڑا ایونٹ تھا اس کو ملاویہ یوگ بھی کہتے ہیں اور پھر دوسرے یہ بھی تھی کہ وینس اپنی گھر میں ایک سال بار تقریباً اس کو موقع ملتا ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی سٹالجر ہیں اسلامیک سکولر ہیں اور بزنس کنسلٹنٹ ہیں سکرین پہ نمبر چل رہے ہیں جو لوگ اپنے معاملات کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ پوچھ سکتے ہیں اس لیے نمبر دیا ہے کچھ بھی آپ کو زندگی کے اندر پرابلمز ہوں ناظرین آپ سب کو پتا ہے میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا اسامہ صاحب کے ٹرانزٹ آپ سن رہے ہوتے ہیں جو بھی ٹرانزٹ پلانٹ پہ حل چل ہوتی ہے اسامہ صاحب کی کاپی پہ بھی حل چل ہوتی ہے لیکن اسامہ صاحب اپنے مذہبی فرائز انجام کرنے کے لیے عمرے پہ گئے ہوئے تھے سب سے پہلے ان کو اس کے امینے مبارک بات بھی دی تھی اب گھر آ چکے ہیں واپس پاکستان آ چکے ہیں تو اب ان سے ہم کوشش کریں گے جس طرح پہلے ہم ریکارڈنگ کر رہے تھے ٹرانزٹ کے حوالے سے لیکن میرے ویورز سے میرا بادہ تھا اس لیے اسامہ صاحب آج بھی تکلیف میں ہیں کمر کی شدید قسم کی اس لیے کیونکہ ویورز بھی ماری فیملی ہے وہ دیکھ رہی ہے تو ان کو پتا ہونا چاہیے اس کے باوجود بھی وہ بیٹھ کے آپ کو ٹرانزٹ کے حوالے سے بتا رہے ہیں سال بعد یہ ایونٹ آ رہا ہے وینس ٹرانزٹ ان لبرا اور یہ ایک سال تک اس کے اثرات میں آپ اپنی زندگی کے اندر فیصلے اور چیزیں لے سکتے ہیں اسامہ صاحب سے ہم نے لازٹ تین زارڈی کے والے سے پوچھا تھا لیکن ہم پوچھیں گے کہ بارہ کے بارہ زارڈی کے اوپر اس کے کیا پوزیٹیو اور نیگٹیو افیکٹ پڑھ سکتے ہیں جو اتیاد بتائیں وہ کر لی جئے گا آپ کے لئے فائدہ ہوگا اللہ تعالی ہم سب کے لئے اچھا کرے السلام علیکم سر جی بالیکم السلام بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بغیر ٹائمز آیا جو بادہ تھا بارہ پہ امپیکٹ بتائیں گے کیونکہ بڑا ایونٹ تھا اس کو ملاویہ یوگ بھی کہتے ہیں اور پھر دوسرے یہ بھی تھی کہ وینس اپنی گھر میں ایک سال بار تقریباً اس کو موقع ملتا ہے تو اس کے بارہ پہ کیا امپیکٹ ہوں گے وہ اب رید کرتے ہیں سب سے پہلے ایریز کی بات کریں ایریز کے سیونتھ ہاؤس میں لگ رہے ہیں شادی کی اس کا تو چانس بنے ہی بنے مطلب ان کو اٹریکٹیو کرے گا ان کے سوشل ہاؤس کو نکھا رہے گا اور اس کی وجہ سے یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ ٹریپ ٹرابلنگ بھی ہو سکتی ہے ایلفہ بیٹیکلی اگر بات کریں تو سی ایچ یو سی ایچ ای سی ایچ او ال اے ال ڈیول ای ال یو ال او اور اے اس میں فال کریں گے جوب چانسیز ابراڈ کے ان کے بنیں گے جو یہ انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے باہر اپلائی کیا تو ایک تو ٹریبل ان کو چانس ملے گا دوستوں کے ساتھ اس ایسی مطلب یہ بٹھانا کو لگا تو ابھی صحیح دوستوں کے ساتھ ٹریبل اور وہ فروٹفول بھی ہوگا اسی طریقے سے نئی جوب کے چانسیز جو ابراڈ میں ہو اپلائی کیا ہے تو ادھر سے خوشی ملے گی پراغرس بھی آئے گی اسی طریقے سے بزنس فرنٹ پہ اچھا پروفٹ جنریٹ کریں گے اور اگر کوئی مارکیٹنگ کے حوالے سے ان کا کوئی میٹرز تھے یا کوئی سٹریٹیجیز بنا رہے تھے یا کوئی کام تھا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اچھا ہونے لگے گا اس میں بھی کامیاں بھی ملے گی اور اچھے گینز فنانچلی بہت اچھے گینز آئیں گے اور دوستوں سے مدر بھی ملتی نظر آتی ہے اور جو فیلنگز آف لائف پارٹنر is good اور بڑا سپورٹی ویٹیچیوڈ کیونکہ ساتھوہ گھر ہے ساتھوہ گھر سوشل ہاؤس بھی ہے پارٹنرشیپ بزنس پارٹنر کے ساتھ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہارمنی رہے گی تو یہ اور میں سمجھ یہ ایریز کے لیے اس کے امپیکٹ ہے وینس کے جو کہ اس کے ویسی سوشل ہاؤس ساتھوے میں ہی اپنے ہی گھر میں اس کا آنا اسی کے لیے سب سے زیادہ آئی ڈیئل ہوگا اس کے بعد ٹارس کی اگر بات کریں اس کے سکس ہاؤس میں ہو رہا ہے اور اس ٹائم میں یہ ہے کہ جو تمیٹمنٹس تھی لانس سے متعلق وہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کیریئر فرنٹ پہ بھی اچھی سکسس ملے گی کیونکہ یہ چھٹا گھر روٹین کا ہاؤس بھی کہا جاتا ہے ڈیلی روٹین کا ہاؤس بھی کہا جاتا ہے تو ڈیلی روٹین میں بھی اپنے ہی گھر کا مالک آگے بیٹھ رہا ہے ڈیلی روٹین میں کمفرٹس آئیں گی اگر ادھر کوئی اس کا انٹی پلانٹ آگے بیٹھتا تو اس نے اس کو ٹربل ڈالنا تھا ویسے یعنی کہ ٹارس اپنے کام میں اچھے اس کو یوں بھی پکڑ سکتے کہ ٹارس اپنے کام میں یا ڈیلی روٹین میں بڑی ہی سہل پسندی کے عادی ہوں گے اور انصاف کے عادی ہوں گے بھی جتنا کام اس کو دیا اتنا ہی مجھے دو جتنا وہ کی ہے اس کو دو کیوں وہ لیبر ہے بیلنس ہے اس طرح کمفرٹ ہے لگزری ہے تو پھر وہ اس کی سہل پسندی کے بھی آدھی ہوں گے روٹین لائف میں کیوں چھٹا کا روٹین ہے اب اسی کا پلانٹ اس میں آیا ہے تو کام میں بڑی روٹین میں اچھانیاں ملیں گی اور لانز کا گھر بھی ہے تو اتارنے میں مدد ملے گی کرزے پدانے اس میں الفابیٹس جو ہیں ای اے سوری ڈبل ای ڈیو ڈبل اے ڈبل اے ڈو ڈیو ڈیو ڈبل اے ڈبل اے جو کہ ٹارس کے لیے مارڈرٹ پروفٹس بھی رہیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ چانسز ہوں گے کہ تھوڑا سا آپ جمع بھی کر پائیں اس ٹائم پہ اور بہت بڑا چکہ تو نہیں لیکن بہت حال پھین بھی یہ ہے کہ مارڈرٹ پروفٹ رہیں گے لوسیس کی بات نہیں ہو رہی تو یہ یہ ایک آج کے دور میں اچھی بات ہے اور لیکن یہ ہے کہ پارٹنر کے ساتھ تھوڑے سے آرگومنٹس کے یوگ بنتے نظر آتے ہیں تو بیگم سے ذرا آرگومنٹی اس کو آوائیڈی کرنے تو بہتر ہے سکن کے پروبلمز بھی مل سکتے ہیں کیونکہ چھٹا گھر سکن کا بھی ہوتا ہے جتنی بھی اچھا چنے آپ بھی یہ بتاؤں چھٹا گھر میں بیماری عمومن سکن سے ریلیٹڈ بڑی آپ کو محسوس ہوتی ہیں اور اگر مرکری آئے تو وہ خارج سکنی اس کا ہوتا ہے تو چھٹے گھر میں اگر مرکری کسی کے ہو تو اس کو لازمی زندگی میں الرجیز یا سکن ڈیزیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیک آف ایمینٹی کا پرابلم رہے گا اس لیے اپنی ملٹی وائٹیمنز اور اس طرح کی کوئی چیزیں ضرور لیتے رہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جمعائی کی الفیٹیکلی ک اے ک ای ڈی ک ای جی اچ اے ڈی سی اچ اے ک ای اچ اے جمعائی میں فال کرے گا ان کے فیفت ہاؤس میں لگ رہے ہیں تو ڈی ای سکسس جو ملے گی وینچر سے گینز ملے گا جوائنٹ وینچر سے اور ان کے کیونکہ فیفت ہاؤس کس کا ہوتا ہے رومینس کا بھی ہوتا ہے فیفت ہاؤس جو ہے انٹیلیجنس کا بھی ہوتا ہے فیفت ہاؤس بچوں کا بھی ہوتا ہے تو اسی سطاب سے ان کے جو کیریئر فرنٹ پہ بھی اچھا رہے گا اچھا رہے گا دماؤکی سب کی پرموشن بلنے کے بھی چانسیز ہیں اور ہائی پروفٹس جو ہیں وہ بھی ایکسپیکٹی ہیں کیونکہ اس میں لوگ یہ بھی پوچھ رہوں گے کہ یہ کٹھا ایسا کیونکہ یہ ان کے فیفت اور ٹویلت دونوں ہاؤس ریز کا لارڈ جمنای کے لیے اس لیے اس کا اپنے ہی کسی گھر بھی بعد آپ نے رومانس کی ہے فیفت ہاؤس رومانس کا ہے فیفت ہاؤس انٹیلیجنس کا ہے فیفت ہاؤس بچوں کا ہے تو یہ گین گون کی طرح سے آگئے اندر ہی سوال بنتا ہے نا کیونکہ سر اسی کے سامنے گیار وہ سامنے وہ ادھر گین ہاؤس ہے الائز کا گھر ہے مدد کا گھر ہے امید پوری ہونے گھر آپ ادھر جب یہ بیناس آکے بیٹھے گا اپنے گھر میں تو یہ سامنے ادھر بھی دیکھے گا گھر میں اس کی نا آپ لوگوں کو یہ ہماری لینگویج میں چاہتا ہوں تھوڑے سے نئے جدید طریقوں سے سمجھا جائے تو تاکہ وہ نظرات کی ٹرمز یوز کرتے ہیں اسپیکٹ کی ٹرمز یوز کرتے ہیں تو میں آپ یہ بتا دوں کہ جیسے روشنی سیری اپنی سفر اس میں کرتی ہے ہر پلانیٹ سامنے دیکھتا ہی دیکھتا تو سامنے جو بھی ہاؤس ہو جس میں بیٹھا وہ بھی اور اس کے سامنے جو خانہ ہو بھی وہ پانچ میں کے سامنے گین آنس آگیا تو اس لئے جمنائی کے لئے اچھا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو میں کہ بتاتا جاؤں ساتھ ساتھ تاکہ انڈرس تین بھی ان کی جو ہے وہ بیلد ہوتی جائے پرموشن کے بھی چانسیز رہیں گے پروفٹس کے بھی چانسیز رہیں گے اور ان کو کوئی جیسے کہتے ہیں کہ اچھے ریٹرنز بھی ملیں گے اگر کوئی ایسی سپیکولیشن کا بزنس جیسے ہوتا ہے جس میں بڑے ڈیلز ہوتی ہیں بڑی وہ اس سے بڑا فائدہ ہونے والا ہے اسی طریقے سے پیسے کے معاملات جمع ہونے کے معاملات اور اسی طریقے سے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی ہارمنی نظر آتی ہے اور ہیلتھ دماغ بھی اور گین ہوس بھی اس کے بعد کون سا اس کے بعد کینسل کینسل کے لیے دل میں لگ رہے گھر سجائیں گے برچ ٹائم ٹھیک نہیں ہوتا تو ہم ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں اس طرح کے سوالات پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کا گھر بڑا چل جاتا ہے کہ چوتھے گھر کیوں چوتھا گھر گھر ہوتا ہے اس میں سجاوٹ کمفرٹ خوبصورتی ہرائش زبائش ایک آرمی کہتا ہے نہیں سادھا سادھا جائے گھر بہت مہنگا گھر لیکن سادھا ہے لیکن ایک گھر ہے جس میں زیادہ کیل کی جاتی ہے خوبصورتی کی سجاوٹ کی ایکسٹرا تو وہ وینس چوتھے گھر کا ہوتا ہے یعنی کہ چوتھے اور گیار میں کا مالک ان کے ادھر گیا تو ان کے لیے ہے کہ یہ اب جگہ جو ہوتی ہے سجاوٹ گھر کی تو ہوتی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں فیملی پرابلم سورے سے سٹرس اور کمفرٹ سو لوس ہو اور اسی طریقے سے کیلئیر فرنٹ پہ ریپوٹیشن کا ایشو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اس میں یہ ہوگا کہ جیسے نام بنا ہوتا آپ کا کام میں تو وہ کام میں نام تھوڑا سا وہ جیسٹر ہو جائے اور اسی طریقے سے لیک آف پلاننگ کی بجا سے بزنس لوس کر بیٹھے اور ایبریج ریز ریز رہیں گے پیسے کو لے کے یا گینز کو لے کے اور اسی طریقے سے جو ہارمینی ہے لائف پارٹنر سے وہ بھی ڈسٹر ہو سکتی ہے اور مدر کو بھی فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ہیلت ایشوز یا مدر سے ریلیٹی روز ان پر خرچہ ہو سکتے سمجھ ہیں اب یہ ٹیکنیک سمجھیں کہ اپنی گھر میں آیا چوتھ ہے تو اس کے فیچرز کو انہیس کر دے گا کچھ بہتری ہوگی لیکن کچھ پرابلم ری فیس کرنی پڑ کیوں کیونکہ اس کے سامنے والا گھر ٹین تھاؤ ہوس ہے جدر یہ دیکھے گا ٹین تھاؤ کس کی ہے ڈوئنگ ہے ان کے لئے نارمل ہے یہ کہہ سکتے ہیں ان کے لئے نارمل ہے بس نارمل سے زیادہ یہ ہے کہ اب نارمل ہی کہہ لیں اس کو نارمل نہ کہیں ان کے لئے تھوڑا سا ڈسٹرڈنگ ہوگا اس کے بعد آلفابیٹکلی کینسیڈینز کے ایچ ایچ ڈبل او ایچ سنگل ای سنگل او ڈی ای ڈی 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 آلفابیٹس فال کریں گے اس کے بعد لیو کے بات کریں جی لیو میں ایم ای ایم ڈی ای ایم ڈی ای ایم او ٹ ای ٹ ای اور اس کے ساتھ ٹ ای بھی اس میں فال کرے گا لیو کے تھرڈ ہاؤس میں اور ان کے یہ ٹین کا لارڈ بھی ہے دوئنگ ہاؤس کا ٹین ہاؤس جی میں تو اس کا دسویں گھر دیکھ دیکھ کرے گا جاب کیا کرے گا کام کیا کرے گا تو وہ دسویں گھر ہوتے ہیں ان کے دسویں گھر کا بھی مالک ہے اور اس ٹائم یہ جو ہے تیسرے گھر کا بھی مالک ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ بھی سمجھ بڑی سان ہے کہ لیو پانچ بہت دوسرا چھ بہت 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 جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ تو سارا بیسک بھی بتا رہے ہوتے ہیں لیکن مین فائدہ بھی لوگ جانا چاہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ اب اتنے دن ہوتے جا رہے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا بہت زیادہ آویرڈ ہوتے جائیں چیزوں کو ہم بتائیں تو یہ تیر کی طرح سمجھ جائیں لیو کی بات ہا جی تو ان کے یہ ہوگا کہ ان کو لائف ریلوکیشن سامنے آ سکتی ہے اور کمیونکیشن بہتر رہے گی لیکن یہ ہے کہ ان کو چینج جگہ کی تبدیلی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کریئر فرنٹ پہ باہر کی جاب مل سکتی ہے اور جو کہ اچھا باہر کے لیے جانے کا سبب بن جائے اسی طریقے سے ان کو لیکن یہ ہے کہ بزنس فرنٹ پہ کوئی بہت زیادہ پروفیٹ نظر نہیں آتے لیکن ان کو یہ ہے کہ بہت زیادہ سیتیس فیکشن سلو سلو جو منی گینز نظر آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جمع بھی ہوتا نظر آتا تو اس کا اچھی بات یہ ہے کہ خرچے زیادہ نظر نہیں آرہے اور لائف پارٹنر کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک رہیں گے لیکن ماں آپ کو تھوڑا سا ہیلٹ ایشیوز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں اور ان کے لیے خرچہ بھی ہو سکتا ان کے لیے بھی اور لائف پارٹنر کے لیے اس کے بعد ورگو کی بات کریں اس میں فال کرتا ورگو کے لیے لک ان کے سمجھ لیں دوسرے گھر کا مالک اور ان کے نام گھر کا مالک تو ان کے لیے منی گینز میں اچھے گینز آئیں گے مطلب منی گینز کے پساب سے لگ چمکے گی ایس میں اضافہ ہوگا کیونکہ سیکنڈ ہاؤس جو ہے سیکنڈ ہاؤس ویلت کے مستقل ذرائع کو بتاتا ہے جائداد کو بتاتا ہے جائداد ان ایس 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 کو بتاتا ہے فلو منی فلو دوسرا گھر مطلب آپ کی اس کا ہوتا ہے کہ آپ کے ایس کیا کرتے ہیں تو اس میں اضافہ کرے گا کوئی آپ اپنے قرائے پہ دینے کے لیے جی میں مکان خریب لیا یوں سمجھے یا ایسا ایسی جو کچھ انکم بھی دینے لگے وہ بنتے نظر آتے اور اسی طریقے سے ہارڈ ورک کا ریزلٹ اچھا ملے گا اور آگے رہیں گے پروفیشنل اور بزنس اس میں بھی اچھے پروفیٹ گینز ملتے نظر آتے اور کمپیٹیشن میں بھی اچھا ٹاف اچھا امیون انجوائے کریں گے اور ہیلتھ وائز ان کو زیادہ پروبلم نظر نہیں آتی لائف پارڈنر کے ساتھ بھی اچھے معاملات رہنے والے ہیں اس کے بعد لبرا لبرا کے ہی اندر اپنے ہی گھر میں اور اس میں الفابیٹس ر ای آر ای آر یو آر او ٹی ای ٹی ڈی 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 آر جن کو ڈیٹو برت نہیں پتا جن کو ڈیٹو برت نہیں پتا میں ساتھ بتا بھی دیں لوگوں کو ان کے لیے اگر آپ کا نام اس سے ہے تو آپ پیلے ہی نام نہیں پتا سوری ڈیٹو برت نہیں پتا پہلے گھر اور آٹھنے گھر کا مالک پہلے گھر میں آرہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا اب سٹیکٹلز فیس کرتے پڑ سکتی اور کیونکہ آٹھنے کا بھی مالک ہے ایٹھ ہوس لارڈ فرس میں آرہ ہے کہنے کو تجھے لیبرا کی تو بڑی چاندی ہو جانی تھی کیونکہ مالک مالک گھر میں لیکن فرس ہوس میں آرہ ہے ہے آٹھنے کا مالک لیبرا کے لیے تو اس لیے تھوڑی سی ان کو ٹربلز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں آپ سٹیکلز ملیں گی بیسے یہ کیونکہ وہ ساتھویں گھر کو بھی دیکھے گا ان کے وہیں بیٹھ کے تو ہارمونی تو کریئیٹ کرے گا سوشلی بھی چیزیں بیتر کرے گا رشتے بھی آئیں گے شادی کا بھی معاملات ہو سکتے چیزیں وہ لائے گا اس طرح کی لیکن ساتھی رکاوٹے بھی ڈالے گا اور یہ ہے کہ تھوڑا سا پریشر بھی رہے گا کندوں پہ کام کا اور پرافٹ وائز اگر بات کریں تو یہ ہو سکتا ہے کہ بزنس وائز پرافٹ بلٹی گرین ہو جائے لاؤس کے چانسز ہوگے پیسے جانے کے اور سفر پہ خرچ ہونے کے چانسز بھی ہوگے اور کسی ناگلی جینس کی بنیاد پر آپ یہ نہیں بس جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی وجہ سے بے تیارتی کی وجہ سے زیادہ خرچہ کر دیں ایک ٹکر ٹی لاکھ میں مل جاتی آپ نے تین لاکھ ٹکر اٹھا دیں جلد بردی یہ اس طرح کے خرچے ہو سکتے ہیں ٹکر ہوتل بہت اچھا بھی ادھر مل سکتا وہ بہت مہنگا کر لیا اس طرح کے اور اسی طرح پرسنل فرانٹ پہ بھی یہ تھوڑا سا پرابلمز آئیں گی کیونکہ آٹھوانگر سسرال کا بھی ہوتا ہے اور آٹھوانگر کی اور اسی طریقے سے میں سمجھ ہوں کہ تھوڑا سا ہیلتھ پارٹنر کی ہیلتھ پہ پیسہ لگ سکتا ہے یہ چانسز ہوں گے سکارپین کی بات کریں تی او اے ای 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 سکارپین کے سر سیونتھ ہوس اور ان کے ٹوالتھ ہوس کا لارڈ اور سوری ان کے ٹوالتھ ہوس میں آ رہے کیونکہ ساتھ ہوا لبرا ہوا اس کے لئے بارو ہوا اور کمفرٹ لوز ہو سکتی ہیں سٹریس رہے گی فیملی پرابلم رہ سکتے ہیں فیملی اینڈ پہ ریپوٹیشن پہ نقصان پہنچ سکتا ہے اور اسی طریقے سے پروفٹ بس یہ ہے کہ تھوڑے سے لیک کریں گے بہت زیادہ مزا نہیں آنے والا تھوڑے سے لیک آف پلاننگ کی بنیاد پہ پروفٹ کا نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ پروفٹ جنریٹ نہ کر پائیں میڈیم سی اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ ملے لیکن وہ اتنی ملے کہ آپ کا کام پورا نہ ہو سکے ایسے چانسز رہیں یہ اور اسی طریقے سے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی لیک آف اجسمنٹ فیل ہو سکتی ہے اور والدہ کی طرف سے ہیلت ایشیوز ان کو لک آف کرنی ہے اور والدہ پہ خلچ بھی نظر آتا ہے اس کے بعد سیلک ایلیس کی بات کریں آہ وائے ای وائے او بی ایج بی ایج بی ایج بی ایج یو ڈی ایج بی ایج ایج اور بی ایج ای کے جو ساؤنڈ ہیں وہ اس میں فال کرتے ہیں سیجٹریرز کے لیے سکس اور الیونتھ ہوس کا لوٹ اس میں یہ ہے کہ ان کے لیے اچھا رہے گا افرٹس کا پھل ملتا دلتا کہ سیجٹریرز کے مزے نہ لگیں ان کو اس میں گروت ملے گی کیوں الیونتھ ہوس لاؤ الیونتھ اور اس وجہ سے ڈیفینیٹلی اپنے ہی گھر گیر گین ہوس میں آنا دماغ کو پش کرے گا پانچ میں کو بھی دیکھ گا یہ وہ ہی الٹا چکر ہے جو پانچ گیر میں سے بتایا رہا تو سیجٹریرز کے لیے ایک اچھا گین کا گروت کا ٹائم بنا دے گا اور ان کو چیلنگ بھی کرنی پڑ سکتی ہے جوب ریلیٹیڈ اور اگر سفر کیا کام کے حوالے سے تو فائدہ بھی دے گا ایک سوال میرا یہاں پہ ہے جیسے لیکن فائد سے وہ سائٹ ایڈیس ہے تو اچھا وقت آئے گا سکورپیو والے حلات ہوں 40 60 کی ریشو ہمیشہ ذہن میں رکھا کریں 50% اس کے امپیکٹ ہوں گے 50% اس کے ہوں گے کیوں کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے اس کا سن یا اسینڈنٹ نام ایسے نہیں آجاتا آپ کا کوئی آپ کا نام جب رکھا جا رہا تھا اس کے اثرات کسی سن مون اسینڈنٹ کے ہوتے ہیں تو آتا ہے نہیں تو نقشہ طرح آپ کو نہیں پتا تو وہ فال کرتا جیسے کہ میرا سوال سرگی ہی تھا تی ای اور تی ای لیبرا تی ای لیو لیو ہا پہلے بھی میں سنگیا پیچھلے ملو ہا تو بس یہ اسی طریقے سے اتر سی ای لیے اچھی میں سمجھتا ہوں کہ سکسیسفل رہے گا اگر یہ کوئی نگوشیشن کرتے ہیں بزنس میں ڈیلز میں اس میں کامیابی ملے گی گینز کا چھپر تھٹ جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ گین کے لیے اور بہت ضبط ساتیسفیکشن سے بھرا ٹائم ان کے لیے بن گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پرسنل فرنٹ پہ بھی اچھا رہے گا کمیونکیشن میں تھوڑا سہی ہے کہ بہت سٹریٹ بات کریں ہو سکتا سیدھی سیدھی اور ہیلتھ بھی ٹھیک رہے گی ہاں تھائیز میں پین ہو سکتا ہے اس کے علاوہ زبردست رہے گا کار اس میں فال کریں گے ان کے فیفت اور ٹینٹ کا لارڈ ہوا تو ان کے لیے تھوڑا سہی ہے کہ کمفرٹ انہینس کرے گا ان کے لیے یہ ایسیٹس اور اس میں ہرائیزن جو بڑھ جائیں اور نئے چانس ملیں گے جوب پہ بھی نئی جوب کے چانس کولیگز اور سپیڈیر سے جو ہے وہ سپورٹ ملتی نظر آتی ہے بزنس میں اپر ہینڈ رہے گا پرافٹ اچھے رہیں گے اور میں سمجھ ہوں کہ گین پیسے کے حساب سے اتنا ملے گا کہ خوش ہو جائیں اور اسی حساب سے ان کو لائف پارٹنر بھی کی طرف سے انکراجمنٹ ملتی نظر آتی اور اس سے بھی خوش رہیں گے اپنے لائف پارٹنر سے اور ہیلتھ وائز بڑا کانفیڈنٹ اور جیرٹک اور چیرفل ٹائم ہے اور کوئی ہیلتھ ایشوز کیپری کونز کو نہیں فیز کرنا نہیں بلکہ زبدست رہنے والے ہیں اس کے بعد ایکویریس جی ڈبل او جی ای جی او جی ای 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 اس میں فال کرتے ہیں ایکویریس میں اور ان کے فورت اور نائنٹ کا لارڈ ہوا اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لکھ چلے گی نوہ گھر قسمت کا گھر قسمت کا مالک قسمت کی اس میں لکھ وائز چیزیں بہتر ہوں گی اور ڈیپوٹیشن میں اضافہ ہوگا اور ملے گی کام میں ایکویریس کو مانا جائے گا کام پروفٹ آئیں گے نئے بزنس پینچرز نظر آتے ہیں کرتے ہوئے نئے برانچز گھولتے نظر آتے نئے کام بڑھتے ہوئے جو ایکسپینشن آف بزنس ہے وہ نظر آتی ہے آ انکریز کریں گے پروفٹ بھی اور گینز بھی ہر حساب سے جمع بھی ہو پائیں گے باز وقت آپ میں دیکھ ہم بتا رہے ہوتے ہیں چھپر پٹے پسات کہتے کہ لیک بھی ہوگا مطلب وہ شاہ پریدر سے جمع بھی بہت کام ہوتا ہے ایکویریس اور کیپریکون کا بہت مشکل ہوتا ہے دیسٹرڈن ہوتی ہے جو کیپریکون کی تو خصوصا بات کرتے ہیں تو وہ ہوتی ہے لائف دیسٹرڈن ایکویریس بھی سیٹرن کا کیونکہ ہوتا ہے انڈر تو اس میں بھی چاند کا گزرنا ہر مہینے میں ان کو بھی دیسٹرڈ کرتا تو ان کے بھی اوبرال لائف پارٹر کے ساتھ بھی معاملہ ٹھیک ہے اور ہیلتھ وائز بھی زبردست نظر آتے ہیں اس کے بات لاسٹ اینڈ فائنل پائسیز ڈی 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 پائسیز کے لیے تھرڈ اور ایٹ کا لارڈ تو اب ان کے لیے آپ دیکھیں کہ تھرڈ اور ایٹ کا لارڈ اور ان کے لیے یہ ہے کہ انہیرٹنس سے کچھ آئے گا آٹھوں کا گراستی جہداد شیئر جسورسیز اچھا ایک پی ہو سکتا ہے مل کے کوئی کام کرنے کی آفر آجائیں کٹھے آپ پیسے جائے پیسے آجائیں اور اس طرح اگر کوئی شیئر اس کا جو ہے یا سسرال سے فائدہ آسکتا ہے یہ بھی پوسیبل کی ہے اور اگر اچھی بنا کے رکھی ہوگی تو چسیز ہوں گے کہ جی ان سے خیالی پلاؤ میں رہنے والے لوگ ہیں ڈریمی پیپل ہوتے ہیں خواب ختم ہوتے ہیں آئیڈیلیسٹک اپلوش ختم ہوتی ہے ویسے استاد ہوتے ہیں نالیجیبل ہوتے ہیں باروہ گھر روحانیت اور سپیٹی سویلٹی کا بھی ہوتا ہے تو یہ ساری خواست ان میں ویسی پائے جاتے ہیں فیمیلز کا لیے کہتا ہے پائیسیس فیمیلز جی فیمیل پائیسیس ان کے لیے ٹھیک ہے جی دیکھیں انہیرٹنس تو ان کو بھی آسکتی ہے دوسرا یہ سکتا ہے کہ آٹھ ہوتا ہے کیونکہ سردن گینز کو بھی ہے سردن لاث گینز کا بھی ہے تو وینس اپنی گرمے آرہ تو سردن گینز بھی دے سکتا ہے شیئر ڈیسورسی پر مل جل کے کام بھی ہو سکتا ہے اگر تھوڑا سا ٹائم فکس کر کے فریم ورک کو ٹائم ٹیبل کے ساب کیا تو کام یاب نہیں جائی گی اور اسی طریقے سے تھوڑی سی بزنس پولیسی اور ان میں بھی اگر تھوڑا سا دماغ لگا کے چیزیں کی گئی پلان کیا گیا تو ان میں بھی پرافٹ اور سکسس ملنے کے چانس رہیں گے اچھے موڈریٹ رہیں گے اور تھوڑی سی تھوڑی سی ہمار جمع کرنے کے قابل بھی رہتے نظر آتے ہیں اور تھوڑا سے یہ سکتا ہے کہ لائف پارٹنر کے ساتھ ٹاکھ پاک ہو سکتی ہے یوں سمجھے کہ رہی اور بس ان کے سکن اور الرجیز کا پروبلم زیادہ ہے تو بس والی بسم اللہ کر کے مساج کر لیں انشاءاللہ بس یہ بڑی ڈیل ویڈیو کیا آپ نے سارا ایک اچھی بتایا سارے زورڈی کا اور یہ اثر ناظرین ایک سال بعد آیا اور ایک سال تک آپ کی زندگی کے اندر جو چیزیں رہیں گی جن کو بینفیٹ بتایا وہ لوگ تو بینفیٹ اٹھائیں گے باقی ریمیڈیز بھی بتائیں وائیڈ چیز کا صدقہ آپ نے دینا سٹارٹ مسامل سامل سامل تو آپ کے لئے بھی ٹھیک ہو جائے باقی